دوستو ہمارا چینل اپنا بغدادی نیٹ برگ سبسکرائب کرلیں اور گھنٹی بھی دوالیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہو مدینہ کی گلیوں کا گشت کر رہے تھے پہرہ دے رہے تھے ایک ساتھ میں گلام ہے ایک بددو غریب بددو کہیں سے آیا اور رات کا وقت جب اسے ہوا تو اس نے اپنا خیمہ مدینہ میں آ کر کے گار دیا اور اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی بیوی ہم بلا ہے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے رات کا وقت ہوا بارہ یا ایک بجے کا قریب وقت تھا اس غریب بددو نے خیمہ لگایا اور خیمہ لگانے کے بعد اپنی بیوی کو اندر بھیج دیا وہ بہار آگ جلا کر کے بیٹھ گیا حضرت عمر کی نظر اس آگ پر پڑی تو آپ نے اپنے گلام سے کہا کہ وہ آگ ججل رہی ہی اسے دیکھ کر کے آؤ وہ کون آیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ آنے والا مدینہ میں آئے کسی کو نقصان پہنچا دے یا کسی کو تقلیف دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گلام کو بھیجا گلام گیا پوچھ کر کے آیا اے گلام اے آنے والے شخص ذرا یہ بتا تو کہاں سے آیا ہے تیرا کون کیا ہے تیرا نام کیا ہے تو کون ہے اس شخص نے اس سے منع کر دیا حضرت عمر کے گلام سے کہ میں آپ کو کیوں بتاؤں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں جاؤ میں آپ کو نہیں بتاتا گلام لوٹ کر آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے عرض کی کہ اس شخص نے اپنا نام نہیں بتایا اپنے بارے میں نہیں بتایا آپ جائے پوچھ کر کے آئے حضرت عمر خود جاتے ہیں جا کر کے پوچھا بھائی تو کون ہے کہاں سے آیا ہے تیرا نام کیا ہے کہنے لگا آپ کون ہوتے ہیں میں آپ کو کیوں بتاؤں اپنا نام کیوں بتاؤں اپنا پتا کیوں بتاؤں میں کیوں آیا ہوں کس کام سے آیا ہوں حضرت عمر نے کہا بھائی اندر سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے ذرا وقت تو کیوں ہے کیوں آیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے امیر المؤمنین حضرت عمر سے ملنا ہے جب کہا کہ مجھے امیر المؤمنین حضرت عمر سے ملنا ہے تو حضرت عمر کے چہرے پہ نقاب تھا آپ نے اس نقاب کو اور اچھے سے سوار لیا تاکہ یہ میرے پہچان نہ سکے کہا پھر اندر سے رونے کی کس کی آواز نے کہا میری بی بی ہے بچے کی پیدائش کا زب تقریب ہے حضرت عمر نے کہا اگر میں تیرے کام آ جاؤ تو کتنا اچھا ہوا کہا ٹھیک ہے اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو کریں حضرت عمر اپنے گھر گئے اپنی بی بی سے ارشاد فرمایا اے میری شدی کے حیات اے میری بی بی یہ بتا اگر تجھے نیک کام کرنے کا موقع مل رہا ہو کیا تو اس کو کرے گی آپ کی بی بی نے کہا میرے شوہر میرے سر کے تاج میں کرنے کے لئے تیار ہوں تو آپ کی بی بی جب تیار ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا چلو تھوڑے سے جو کے دانے لے لو گھی لے لو اور ایک ہانی لے لو ایک چمچہ اپنے ساتھ میں لے لو اور ہمارے دوست کی بی بی کے پچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے چلو ہم وہاں پر چلتے ہیں آپ نے اپنی بی بی کو ساتھ لیا لے کر کے آئے حضرت عمر نے گھی کا کنستر اٹھایا جو کے دانے لیے ہانی لی آئے اپنی بی بی کو کو اس شخص کے خیمے کے اندر بھیج دیا حضرت عمر ایک چولہ بناتے ہیں لکڑیاں بین کر کہلاتے ہیں یہ کوئی وقت کا بادشاہ ہے وقت کا حکمران ہے وہ عمر جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد پرماتے ہیں کہ میرا عمر وہ ہے اگر پریشتہ حضرت نو والے سلام کی جیسی یعنی ساڑھے نو سو سال کی کوئی عمر لے کر کے آئے اور حضرت عمر کی عظمت بیان کرے تو اس کی عمر ختم ہو سکتی ہے لیکن حضرت عمر کی عظمت ختم نہیں ہو سکتی یہ شار ہے حضرت عمر کی تو حضرت عمر لکڑی بین کر کے لاتے ہیں چولے میں آنگ جلاتے ہیں ہانی کو رکھتے ہیں اس میں گھیر ڈالتے ہیں اور ایک چمچے سے اس گھیر کو چلانا شروع کر دیتے ہیں اس میں جوکے ڈانے ڈالتے ہیں ڈانے ڈالنے کے بعد حلوہ بناتے ہیں جس کو بچہ پیدائش ہونے کے بعد عورتیں کھاتی ہیں اور اس کو عام طور پر حریرہ بھی کہا جاتا ہے حضرت عمر اس کو سیار کر رہے ہیں وہ غریب بدلوں کہتا ہے میں حضرت عمر کے ساتھ ایسے بہہب کر رہا تھا جس طریقے سے کسی چپراسی کے ساتھ کرتے ہیں کسی نوکر کے ساتھ کرتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ حضرت عمر نے یہ آنے جانے والے مسافروں کے لیے ایک خادم کو رکھا ہے تاکہ وہ ہماری خدمت کرے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ امیر المقمنین ہیں میں اس سے ایسے بہہب کرتا جیسے کسی نوکر سے کرتے ہیں میں کہتا عمر برطن لے کر آؤ تو حضرت عمر دوڑ کے برطن لاتے میں کہتا عمر پانی لے کر آؤ تو حضرت عمر دوڑ کر جاتے پانی لے کر کے آتے میں بار بار چکر لگواتا رہا آخر کار میں نے پوچھا ذرا یہ بتا یہ جو تُو حلوہ بنا رہا ہے یہ جو تُو پکا رہا ہے کہ تُو نے اس سے پہلے پکایا ہے کہ تُجھ سے بنانا آتا ہے کہا بنانا تو نہیں آتا لیکن کوشش کر رہا ہوں اور کہا ذرا یہ بتا تیری بی بی جو دائی بن کر اندر گئی ہے کیا اس نے آج سے پہلے یہ کام کیا تھا حضرت عمر اشارت فرماتے ہیں مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن میں اپنی بی بی سے پوچھ کر کہ متعدوں گا سبحان اللہ اشارت تو دیکھو حضرت عمر کی حضرات آخر کار تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کی بی بی گھر خیمے سے بہار آئی اور آنے کے بعد میں اپنے شوہر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان سے فرماتی ہے اے میرے شوہر امیر المؤمنین مبارک ہو تمہارے دوست کے یہاں لڑکا ہوا ہے سبحان اللہ لڑکے کی آمد ہوئی ہے تمہارے دوست کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے جب اس شخص نے اتنا سنا امیر المؤمنین مبارک ہو یار قدموں کے نیچے سے زمین مکل گئی اور وہ شخص کہتا ہے میں اتنی تیز دوڑا کہ میری پگڑی بھی زمین پر گر گئی حضرت عمر نے آواز لگائی میرے بھائی کہاں دوڑتا ہے تو کدھر جاتا ہے حضرت عمیر المؤمنین کے قدموں میں آ کر کے گر گیا کہنے لگا حضور مجھے معاف پر دیں میں جس قاب کے لیے آیا تھا وہ قاب میرا کچھ اور نہیں تھا بلکہ عمیر المؤمنین حضرت عمر سے ملنا تھا یعنی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ عمیر المؤمنین ہیں آپ وقت کے مادشاہ ہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ خادم ہیں آپ حضرت عمر کے غلام ہیں لیکن مجھے نہیں پتا تھا اتنا سننے کے بعد حضرت عمر نے اپنے سینے سے لگایا اپنے گھرے سے لگاتے ہوئے اس شخص سے ارشاد پرماتے ہیں اے شخص تو جانتا ہے تو کس کے شہر میں آیا ہے تو میرے مصطفیٰ کے شہر مدینی میں آیا ہے یہ وہ شہر ہے جہاں لوگوں کی سنی جاتی ہے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مصافر کے ہم مدد کریں ہم غریبوں کی مدد کریں یتیبوں کا سہارا بنیں بڑوں کا عدد کریں چھوٹوں سے معطب کریں یہ ہمارے آقا نے سکھایا ہے تو اپنی زندگی کو ایسے گزارو جیسے میرے آقا نے گزاری